کون سے لوکل اناثر شامل ہو سکتے ہیں اس آج کے واقعے کے پیچھے جی دیکھیں غریضہ ایک جو چیز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ بلوچستان میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ سب نیشنلیزم کو پروموٹ کیا گیا اور وہ ثابت ہوا کہ برامداغ بکتی ہری بیار مری ان سب کے اندوستان کے ساتھ تعلقات رہے ایون اکتر مہنگل کے باہی جاوید مہنگل جو کہ لشکر بلوچستان چلاتے ہیں تو یہ سارے لوگ رہے لوکل ہی لوکل ہی تھے جو علاکار بنے ان کی ناکامی کے بعد ایک وہاں پہ دوسرا جو کارڈ کھیلا گیا مذہبی کارڈ اور سیکٹریرین کلنگز والا کارڈ جس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ اب کیونکہ پچھلے کچھ شرصے سے آپ نے دیکھا کہ بالکل ناکام ہو چکے تھے اس میں اب یہ ایک دفعہ سے پھر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی سیکٹریرین رنگ دیا جائے اس چیز کو اور دائش کیوں بسیکلی یہاں پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ماضی میں جس میں دشمن ممالک ناکام رہے اور اس وقت اگر آپ بلوچستان کا تفصیلی جائزہ لیں تو وہاں پہ کسی بھی نیٹورک کا بذبتہ سیٹ اپ موجود نہیں ہے یہ جتنے بھی لوگ اب یہاں تقریب کاری کے لیے آ رہے ہیں یہ آپ کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے ڈیٹیل لیں بزارت داخلہ سے لیں یہ سارے کے سارے افغان سوائل پر ٹرین ہو رہے ہیں اور وہاں سے ان کو بھیجا جاتا ہے اور یہ آ کے یہاں پہشتگردی کی کاروانیاں کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اب لوکل سپورٹ نہیں رہی لوکل ہاتھ اب انوالوڈ نہیں ہے ہاں کچھ لوگ ہیں جیسے کہ جعوید منگل جو دبائی میں باتھا ہوا ہے یا ہری بیار مری یا برامدہ بکتی یا اسی طرح جو باقی کچھ ہیں وہ افغانستان میں ہیں بلوچستان میں پبلک سپورٹ اور لوکل لاب اس لیول کی پذیرائی ان کو نہیں ہے یہ وہاں سے ان کو بھیجا جاتا ہے ٹارگٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ ارچیف کرنے کے بعد ظاہرہ وہ سوسائیڈر ہوتے ہیں اور یہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے